ساری تھے آپ کو انڈینیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں راجی ونڈینیوز آپ تک لے کر آیا دنیا کا سب سے تیز بلٹین نیوز ٹریپل ٹو اگلے بائیس منٹ میں دو سب بائیس بڑی خبریں صرف بائیس منٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے پورے دیش شرد دنیا اور کھیل جگت کی تمام بڑی خبریں ہم آپ کو دیں گے ڈلی کے دل کناؤڈ پلیس میں آٹھ کروڑ کی چوری کی ایک سنسلی کھیج واردات سامنے آئی ہے پولیس کی مہنگی گھڑیوں کے ایک شو روم سے رولیکس کی قریب اسی گھڑیاں چوری ہو گئیں ہر گھڑی کی قیمت آٹھ سے دس لاکھ کی بتائی جا رہی ہے پولیس کی مانے تو شو روم کے شڑڈر کے ساتھ کوئی چھڑھا نہیں کی گئی ہے اور واردات کے وقت گاڑ باہر سویا ہوا شو روم میں موجود شو روم میں ہوئی پولیس کے مطابق شو روم میں سی سی ٹی کے سامرہ نہیں تھا شو روم میں سونے کے گہنے بھی تھے مگر گہنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا اور گائب ہوئی ساری گھڑیوں کا بیمہ ہو رکھا واردات سومور اور منگلوار کی درمیانی رات کی ہے پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے پولیس کو باردات میں کسی اندرونی شخص کا ہاتھ ہونے کا شک ہے گاڑ سے پوچھتا چی گئی ہے لڑکے کا نام امن بتایا جا رہا ہے اسپطال میں علاج کے دوران اس کی موت ہوئی واردات دیرات اس وقت ہوئی جب امن بائیک سے کلانپوری مارکٹ جا رہا تھا تب ہی لڑکے نے بائیک رکوا کر پیٹ میں چاکو سے چاروا کی دلی کا گازی پور علاقے میں کنر کو کچھ بدماشوں نے گولی ماری پھر اسے ای ڈی ایم مال کے پاس جھاریوں میں فک دیا جمیر حالت نے اس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے پیڑی سکینر کے مطابق کٹیا مال سے وہ مووی دیکھ کر نکل رہی تھی تب ہی کارسوار بدماشوں نے اسے اگوا کر دیا پیوٹ کو کئی بار جان سے مانے کی دھمکی مل چکی تھی حملے کے پیسے رنجش کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے نیٹھاری کانڈ کے مکہ عروپی سرندر کوری کی موت کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے سرندر کو دس ستمبر کو فاسی دی جائی سرندر کوری کو میرٹ میں فاسی دی جائے گی کیونکہ گازی آباد میں فاسی دینے کا انتظار نہیں ہے کوری کو پانچ معاملوں میں فاسی کے سزا ملی ہے حالانکہ موجودہ وارانٹ 14 سال کی ریمپا حلدر کی حدکہ کے معاملے میں ملا ہے دی بی آئی کے وشیش تاریخ میں کولی کو فاسی کے سزا سرائی تھی جسے آئی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے برقرار رکھا اور آج پتی نے بھی دی آج کا خارش کر دی دوزمبر دوہزار چھے میں نیٹھاری کنکال کانڈ کا خلاصہ ہوا نوڈہ کے سیکٹر اکتیس کے ڈی فائیف کورٹی کے پیچھے نرکل کال برامت ہو گریٹر نوڈہ میں بائک سوار بندماشوں نے نیوی سے ریٹائٹ کرنل پر کئی گولیاں چلائیں یوپی کے بیرائک میں پاریوارک بیباد نے ہنسک روپ لے لیا پتی پتنی نے ایک دوسرے پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا اس میں پتی کی موت ہو گئی جبکہ پتنی گمبیر ہے یوپی کے فتح پر میں پتا پر اپنے تیر بچوں کی ہتھیا کا عاروپ لگا پتنی کی موت کے بعد عاروپی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا گھر والے اسے یہ سمجھاتے کہ وہ تین بچوں کا باپ ہے اور ایسا نہ کرے تین ماسوم بچوں کی موت کی سچائی جانے کے لیے پولیس پوسٹ باٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی یوپی کے لکھیں پرکھیری میں مکان گرنے سے ہوئے حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ملبے میں بیس سے زیادہ لوگوں کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے ملبے کو ہٹانے کے لیے پانچ جیسی بی مشینوں کو لگایا گیا ہے جیک لگا کر مکان کو اچھا کیا جا رہا تھا ایسی دوران مکان تاج کے پتوں کی طرح ڈھائ گیا لکھنوں مہانگر علاقے میں ایک ویواہیتہ کا شاہ وفندے سے لٹکتا ملا ویواہیتہ کی بیٹی نے پتہ پر ہسیا کاروپ لگایا ہے پولیس پوسٹ باٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی آجیبات کی پوری کرائیم رانچ ٹیم کو ایس ایس پی نے لائن حاضر کر دیا ویواہیتہ کی بیٹی نے پتہ پر ہسیا کاروپ لگایا ہے پولیس پوسٹ باٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی آجیبات کی پوری کرائیم رانچ ٹیم کو ایس ایس پی نے لائن حاضر کر دیا ٹیم میں آج انسپیکٹر سہیت پیسپین پولیس کرمی شامل کاملہ پڑھائی برات میں اور رشت لینے کے عاروپ میں انہ لائن حاضر کیا گیا وہیں ایک ملتا کی گاڑی سے لاکھوں کا کیش گائب کرنے کے عاروپ میں دوانے پولیس کرمیوں کے خلاف مکرمہ ترج کیا گیا آزمگر میں ایک جج پر چھڑکھانی کا عاروپ لگایا ہے عاروپ ہے کہ کورٹ کے ایک کمرے میں بیان درج کرانے کے دوران عاروپی جج نے محلہ کے ساتھ چھڑکھانی کی دوید محلہ عاروپی جج کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی ہے یوپی کے اٹھاؤں میں چھڑکھانی کا ویروت کرنے پر ایک ناوالک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا لڑکی کی حالت گمبیر ہے پولیس عاروپی کی تلاش کر رہی ہے یوپی کے گازیپور میں ڈاک ویبھاگ کے اوپ ڈاک پال پر یون شوشنکت عاروپ لگا ہے ڈاک ویبھاگ میں ہی ڈاٹا انٹری آپریٹر کا کام کردے والی لڑکی نے اس پر یہ عاروپ لگایا عاروپی کی ناوکری پکی کرنے کا جھانسہ دیکھ کر اوپ ڈاک ویبھاگ نے دو سال تک اس کا یون شوشنکت کیا بلڈیت لڑکی کی شکایت پر پولیس نے عاروپی کو گرفتار کر دیا ہے آنپور کے کلیان پرتانک شیطر میں پولٹیکنک ایک شاتر نے فانسی لگا کر خودکشی کر لی گھرواڑوں کا عاروپی کی ریگنگ کی وجہ سے شاتر نے خودکشی کی پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے عاروپی پولیس کے گرفت میں ہے سرکمری چیما نے عاروپ لگایا کہ عاروپ کو فاسانے کے لیے کچھ آئی پیس آدھیکاری لگے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا سرکمری نے ایف آئی آر میں درج سطحوں کو غلط بتایا اور اس کے سمرتن میں ایک سی سی ٹی وی پوٹیج بھی جاری کیا پنجاب پولیس کے آئی جی گوتم چیبا کے خلاف ایک مئلہ سے چھرشار اور بھگوڑے اپرادھی کے اپہرن کا عاروپ ہے چنڈگر میں سی بی آئی کے انٹی کرپسن یورٹ نے دو پولیس والوں کو دس ہزار روپے کی رشتر لیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکلا دراصل آرکھ بھی پولیس والے پارکنگ ٹھیکے دار سے رشت مانگ رہے تھے سی بی آئی نے ٹھیکے دار کی شکایت پر ٹرے بچھایا سیلی سٹر گریٹر نوڈا میں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی تین لوگوں کی موت دو الگ لگ حدثوں میں پہلا حفظہ اب اس وقت ہوا جب بند پھاٹک پار کرنے کی کوشش میں بائیک سواد دو جو وقت جھار کھنڈ ایکسپریس کی چپیٹ میں آگیا یوپی کے امروحہ میں انہ 24 پر بنے ٹول پلاجہ پر لگے سی سی ٹی وی میں ایک دل دہلہ دینے والی تصویر قید ہوئی ہے یہاں ٹول سے گزری ایک کار کے پہیے میں ایک یوپ کی لاش پھنسی ہوئی دکھ رہی ہے حیرانی کے بعد یہ ہے کہ کار ڈرائیور نے ٹول لاکے پر باقاعدہ ٹول ٹیکس دیا اور آرام سے چلا گیا اور اس کے ہاتھ سی ٹی وی تب لگی پولیس کار میں سواد لوگوں کے بارے میں تفدیش کر رہی ہے پولیس یہ جاج کر رہی ہے کہ یہ سڑک حادثے کا نتیجہ ہے یا پھر یوپ کی حتہ کی گئی مدنے والوں میں ایک مجھرگ اور ایک دو سال کا بچہ شامل ہے جبکہ چار مہلائے گمپی روپ سے زخمی بتائی جا رہی ہے جیپ میں ایک مریض سمیت دردن بھر لوگ سوار تھے اور جب کائی لگے پول سے جیپ گزری تو بے قابو ہو کر ندی میں گر گئی نیشنل کانفرنس کے نیتا نصیر اسلم بانی نے اپنے ہی پارٹی کے کارکرسہ کو لات مارنے کو لے کر بیوادوں میں فض گئے ہیں ناندربل میں پارٹی کے کارکرس کے دوران نصیر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پا اور پارٹی کارکرسہ کو کئی بار لات سمائے نیتا جی کی یہ ساری قطور کیمرے میں قید ہو گئی ویڈیو میں ساتھ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے کارکرسہ کو لات مار رہے ہیں کارکرسہ کی صرف اتنی گلتی تھی کہ وہ پارٹی کے ہی دوسرے نیتا کی سمرخن میں ناربازی کر رہا تھا جس سے نیتا جی آگبہ بولا ہو گئے مادرپرنیش کے چھترپور میں ایک شخص کی پیٹائی کی لائف تصویریں سامنے آئی ہیں بتایا جارہا کہ یہ شخص آئے دن ایک لڑکی کے ساتھ چھتھانی کرتا تھا اس نے گھر والوں سے اس کے شکایت تھی مجلے کو پکلنے کے لیے لڑکی کے گھر والے اس کے ساتھ گھر کے نکلے اور جیسے ہی اس نے لڑکی کو چھڑا اس کی شامت آگئے جارکرن کے جمشید پر میں ایک مہینہ نے شادی شدہ مجلو کی تھانے کے اندر چھپلوں سے پیٹائی کرتا ہرگیانا کے گھرونڈا میں عباید پریم سمبندوں کے کھلاسی کے بعد بیچ سرک پر ہائی ووٹیڈ ٹراما ہوا اپنے سرکال والوں کو دیکھ کر یور تو بھاگیا لیکن اس کی پریمکہ پکڑی گئی جس کے بعد بیچ سرک پر جم کر ہائی ووٹیڈ ٹراما ہوا جیمو کشمیر کے علاقہ علاقہ میں مدوار کو بھاری بارش کے کاران ہوئے بھوش کھلان اور بار میں سیما سرکشہ بلکہ ایک ادھکاری سمیت آٹھ لوگ مارے گئے ادھکاری کی پہچاند بی ایس ایف کی ایک سر چوان میں بٹالین کے انسپیکٹر محمد راشد کے روپ میں کی گئی ہے جیمو کے قریب تیس گاؤں مال کی چپٹ میں آگئے ہیں اور پرشاسن نے بار کی چیتہ انہی جاری کر دی ہے پرشاسن نے بار کی چیتہ انہی جاری کر دی ہے اور لوگوں کو نزیوں کے تٹوں کی اور جانے سے منع کیا پرشاسن نے جمو کشمیر کے سبھی ظلوں میں عابدہ پرواندن اور بچاو دل کی ایک دردن سے عجیب ٹی مکو لگا گیا ہے جمو کے گاندربل سے بار اور بار میں پھوسے ایک شخص کے رسکی آپریشن کے رونکے کھڑے کرنے والی تصویر سامنے آئی یا موسیٰ دربارش کے بعد سندھو ندی میں اچانک آئے افان کے چلتے کی وقت تیز بہاو کے بیچ پھوس گیا یوک کے ٹیلے پر پھوسے ہونے کی خبر پا کر موقع پر پہنچی رسکیو ٹیو میں یوک تک رسی اور لائف جیکٹ پہنچائی رسی کا دوسرے سرہ کنارے سے باندھا گیا لائف جیکٹ پہن کر ایک شخص دھیرے دھیرے کنارے تک آیا یمو کشمیر کے کلگام میں بھاری بارش کے چلتے ندیہ افان پر ہے اچانک آئے بار کے چلتے نو لوگ بار کے پانی کے بیچ پھوس گیا سینہ نے رسکیو آپریشن چلا کر چھے لوگوں کو نکال لیا راجوری کے دھرالی ندی میں اچانک آئے افان کے چلتے دو لوگ ندی کے بیچوں بیچ پھوس گیا دونوں لوگ ندی کے تیز بہاو کے بیچ کافی دیر تک ستے رہے گھنٹوں کے مشکت کے بعد سینہ نے ان دونوں کو باہر نکال لیا سینہ کے جوانوں نے قریب پانچ گھنٹے کے رسکیو آپریشن کے بعد دونوں لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا یمو کشمیر کے پنچ میں بار نے باری تباہی مچائی سرکو پر چار سے پانچ فیڈ تک پانی بھر گیا بار سرک شکت کی موت بھی ہو گئی جبکہ کئی ماتوں اور گاریوں کو بار نے اپنی چپیت پر لے لیا سینہ نے بار میں فسے لوگوں کا رسکیو شروع کر دیا سیکھڑوں لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور ہیں پنجات کے پتھانکوٹ میں تیز بارش اور بار کے چتے آدھا درجن سے زیادہ گاؤ بے حال ہے قریب دس ہزار اکر پر فیلی فضل خراب ہو گیا ہوج ندی کا پانی بمیال کے کئی گاؤں میں گھنس گیا اور فسلوں کے ساتھ ساتھ پشو کا چارہ دیو پر بات کر دیا گجات کے پاتن جلے میں ہوئی باری بارش کے چتے لوگوں کی پرچانیاں بڑ گئی ہیں یہاں کئی ندیاں اپار پر ہیں بارڈن جلے کے بے ہونا علاقے میں ندی کا پانی سڑک سے ہو کر بہرہا ہے آسم میں بھاری بارش اور بار سے حال برا ہے دھمری جلے کے کئی علاقوں میں بار کا پانی گھت گیا بارش اور بار سے لوگوں کا جینا محال ہے ندیوں میں اپان کے چلتے تٹھی علاقے سب سے زیادہ پر بھائے برمہ پتر اور اس کی سائق ندیوں میں آئی اپان کے چلتے آسم کے پندرہ جلے بار کی چپیٹ میں آسم کے گولا گھاٹ میں بھی بار نے بھاری تباہی مچائی یہاں کے کئی علاقوں میں بار کے چلتے مکان تباہ ہو گئے آسم کا موری گاؤ جلے بھی بار کی چپیٹ میں ہے ندیوں میں اپان کے چلتے تکیے علاقوں میں رہنے والے لوگ گھر بار چھوڑ چکے ہیں دلک سڑک کے کنارے ٹھکانہ بنا کر جیسے تیسے رہ رہے ہیں آسم کے سونسپور جلے میں بھی بار نے بھاری تباہی مچائی کئی گاؤ تاپوں کی طرح نظر آ رہے ہیں بار کی چپیٹ میں آنے سے ہی دھوپڑیاں اور پیڑ دھی تباہ ہو گئے مدر ویدیش کے منصور میں پشوتنات مندر بھی بار کی چپیٹ میں آ گیا شیونہ ندی میں جلے سر بڑھنے پر پانی مندر کے گھر بھگریش تک پہنچ گیا آسلیلی کے پرزان مندری ٹھونی ایبوٹ آس سے تین دیسی بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں بھارت روانگی سے پہلے آسلیلی آئی پرزان مندری نے کہا کہ ان کی یوجنا بھارت کے ساتھ ایک پرمارو سمجھوتے پر ہستاکش کرنے کی ساتھی ایبوٹ نے کہا کہ پرمارو سمجھوتے کے بعد آسلیلی آ بھارت کو یورینیوم بیچ سکے گا آسلیلی آئی سنسد میں ٹونی ایبوٹ کا کہنا تھا کہ یورینیوم بیچنے پر سمجھوتا ہونے سے بھارت کو اپنی بجلی کی باز پوری کرنے میں مدد ملے اتنا ہی نہیں آسلیلی پرزان مندری کا کہنا ہے کہ اگر آسلیلی آ روس کو یورینیوم بیچنے کو تیار ہو سکتا ہے تو بھارت کو کیوں نہیں دنیا کے ایک تیائی یورینیوم آسلیلیہ میں ہے اور ہر سال ساتھ ہزار تن یورینیوم کا نریات کرتا ہے موڈی سرکار بننے کے بعد ایبوٹ بھارت آنے والے پہلے ایسے پرزان مندری ہیں جو سارک دیشوں سے باہر کے راکسہ دھیاکش ہیں بھارت یاثرہ کے دران ایبوٹ پی ایم موڈی کے ساتھ انتراغٹی اکشتری اور دوپکشی امہاتو کے مددوں پر بیچار بھیمش کریں گے ساتھی آسلیلیہ پی ایم نے امید جتائی کہ ان کی سیاثرہ کے بھارت کے خانہ نے ویت اور شکشاک شیطر میں ویعاپار ایک نمباند مجبوت ہو سکیں گے بیجے پی ادھیکش بننے کے بعد امیشہ آج پہلی بار ممبئی جا رہے ہیں وہ دو دنوں تک ممبئی میں رہیں گے امید شاہ مہاراست بیجے پی کور کمیٹی کی بیٹھک میں حصہ لیں گے بیٹھک بیجے پی نیتا وینو دفتاوڑے کے ویلے پارلے ستاوستر ہو ویلے پارلے کے بعد امید شاہ ماتونگا جائیں گے جہاں وہ بیجے پی کارکرطاو کو سمبوزی کھرے گے مرہ جا رہا ہے امید شاہ ممبئی دورے کے دوران شیو سینہ سے سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر منتھان کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ویدھان سبا چناؤ کے لیے شیو سینہ اور بیجے پی میں اب تک بٹوارہ نہیں ہو پایا اگر بیجے پی شیو سینہ نے جب سیٹ بٹوارے کو لے کر فیصلہ نہیں کیا تو وہ اکیلے چناؤں لڑیں گے گاؤل گاندی سب سے پہلے تلوئی ویدھان سباک شیطر جائیں گے جہاں کے لوگوں نے انہیں سب سے سیادہ ووٹ دیا شیو سب سے پہلے تلوئی ویدھان سباک شیطر کے لوگوں کا دھنے بات دینے کے لیے وہ گاؤ گاؤ کا دورہ بھی کریں گے شیطشک دیوست کے موقع پر کانگریس اپادہک جکل شری گادی مسافر کھانا میں انٹر کالج کے گارکرم محصہ لیں گے کلیاد سنگھا شپت گھر سمارو دوپہر بارہ بجے راجبھون میں ہوگا وہ صبح دلی سے جائپور کے لیے روانہ ہوگے دیش کے پور مکھے ریادیش ہوں گے جو راجبھال بنیں گے حالاکہ سرکار کے اس پیسے کو لے کر بیواد کھڑا ہو گیا کرل آئی کوٹ بار اسوسییشن کے 117 سدس نے راشپتی کو پرستاو بھیج کر جسٹس سدہ شیوان کی نیفتی کو خارش کرنے کا نوٹ کیا آندر پردیش کے مکمتری چندبابو نائیڈو آج بیجے بارہ کو پردیش کی نئی راجبھانی خوششت کر سکتے سرکار نے 190 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے ویجے بارہ کو رازدھانی بنانے کے پارس سجھاؤ بھی مانگے ہیں سی بی آئی ڈائریکٹر رنجیت سنہ کے مشکلیں آج بڑھ سکتی ہیں سپریم کورٹ آج رنجیت سنہ کے ملاقاتیوں کے ریجسٹر کو دیکھیں گے سپریم کورٹ کے اندردیش پر پشاند بھوشتان میں رنجیت سنہ کے آواز پر ملاقاتیوں کے سبوت والے ریجسٹر کی کوپی سی بی آئی کو سومتی ویجیٹر ڈائری سے یہ کھلا سا ہوا کہ رنجیت سنہ نے پندرہ مہینے کے کارکال میں پچاس ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے خلاف عدالت میں ماملے چل رہے ہیں سنہ سے ملنے والوں میں ٹو جی ماملوں کے آروپیو گلاوہ آنے لمبانی اور ماں سویاپاری موینہ قراشی شامی ہیں لفظ جہاد ماملے میں الاباد آئی کوٹ کے لکنو بینچ میں آج اہم سنوائی ہونی ہے آئی کوٹ میں دائر ارضی میں لفظ جہاد شبز پر لوک لگانے کی مانگ کی گئی ہے یاج کا کرتا کا کہنا ہے کہ لفظ جہاد شبز سے سامپردائی سوہات ربیگر رہا ہے مدھر پیدیش کے گوالی ارمین لفظ جہاد کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آئے ایک طلاق شدہ مہینہ نے ایک شخص پر جھانسہ دے کر پہلے شادی کروائی اور بعد میں دھرم پریبتن آروپے کی دھرم پریبتن کروانے کے بعد نکاح پڑھوائی گیا مہینہ کے بچوں کا بھی دھرم پریبتن کروائی گیا بریک آباد ایک بار پھر چاہتا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی خبروں پر دلیواسیوں کے بجلی کے بل میں بڑی راحت ملی ہے اوپراج پال نے بجلی سپائر سبزیڈی کی عادی سوچنا جاری کر دی اس کے تحت چار سو یونٹ تک بجلی خپت کرنے والے پھوکتاؤں کو لاب ملے گا سبزیڈی گیار اگست سے لاکھو جیٹلی نے اس کے لیے دو سو ساکھ کروڑ کا پراؤدھان کیا تھا اب دلی میں دو سو یونٹ تک بجلی خپت کرنے والوں کو ایک رفعہ بیس پیسے پرتی یونٹ کی سبزیڈی ملے گی تو بھائی دو سو ایک سے چار سو یونٹ تک آٹھ اسی پیسے پرتی یونٹ کے حساب سے سبزیڈی ملے گی دلی میں اپنے گھر کا سپنا دیکھ رہے لوگوں پر سرکاری لاپروائی بھاری پڑ رہی ہے ڈیڈیے کی ہاؤسنگ اسکین کے فارم پانے کے لیے لوگوں کو بینکوں اور ڈیڈیے آفیس کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں لیکن جب لوگ بینکوں میں فارم لینے گئے تو ان سے کہا گیا کہ فارم ابھی چھپے نہیں اور انہیں فارم کے لیے ڈیڈیے آفیس جانا پڑے گا پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے گرداؤں میں ڈی ایل ایف کو ملی تین سو سرپن ایکر جمین کا ونٹن رد کر دیا سندر سفائی کو لے کر کے اندر سرکار کے حلاف نامے پار سپریم کورٹ نے ناراض بھی جتائی کورٹ نے ترکتی پڑی کرتے بھی کہا کہ جس آدھار پر سرکار نے گنگا کی سفائی کا کھاکہ پیش کیا اس میں تو دوسو سال لگ جائیں گے سپریم کورٹ نے تین ہفتے کا سمیہ دیا اور اندر سرکار سے پھر سے حلاف نامہ منگا سپریم کورٹ نے سوامی نتیانند کو بڑا جھٹکا لگا ہے پوٹنسی ٹیسٹ کروانے کے عادیش دی پوٹنسی ٹیسٹ کرنا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے عادیش کو نتیانند نے سپریم کورٹ میں چنواتی دی لیکن ارضی خارج ہو گئی رائدانی دلی میں آدھے راشن کارڈ پرجی ہو سکتے ہیں سرکاری جات میں یہ بات سامنے آئی ہے دلی میں کل 18 لاکھ راشن کارڈ بنے آئے جن میں سے 8 لاکھ پرجی ہیں دلی سرکار راشن کارڈ دھارکوں کا ڈادہ اپ ڈیٹ کر رہی ہے لیکن قریب 50 فیصدی لوگوں نے ہی نام درج کر آیا قریب 8 لاکھ راشن کارڈ دھارک بار بار سوچنا دینے کے بعد بھی نام درج نہیں کر آ رہے بینگلورڈ میں پولیس نے ایک مریش تک ہاتھ پہنچانے کے لیے سڑک پر گرین کوریڈور بنایا ہاتھ لے کر جا رہی ایمیلینس کے لیے بنایا گیا یہ گرین کوریڈور بینگلورڈ پولیس نے ایمیلینس کے لیے خاص انتظام کیا جس کے چتے 42 فیلومیٹر کی دوری محض 40 منٹ میں تائک کی گئے ڈاکٹر نے اس کے لیے پولیس کی مدد مانگی تھی جھارکھن کے جمشیرپور میں ایک چلتی کار میں آگ لگنے سے افراد تفریم اچ گئے کار میں ڈرائیور سمیت چار لوگ سوار تھے کار میں آگ لگنے کی اگھٹنا پرسو ڈے علاقے میں لوکو مور کے پاس ہوئی یوپی کے کانپور میں گلائیڈر ہاتھ سے کا شکار ہو گیا گلائیڈر اڑا رہے مہیلہ ہاتھ سے کے بعد بری طرح خائل ہو گئے آچانک گلائیڈر ہوا میں گوتے کھانے لگا اس میں سوار مہیلہ پائلٹ نے گلائیڈر سمانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک گھر کی چھتر جا گیا مدھر پردیش میں سائیکل یوجنا پر سوال اٹھ گئے کائک کی ریپورٹ کے مطابق 2004 میں سائیکل خریدنے کیلئے چھاتروں کے ابھیوابکوں کی خاتے میں پیسے تو ڈالے گئے لیکن سائیکل خریدی بھی گئی یا نہیں اس کی پوشتی نہیں کی گئے یوپی کے میرٹ کینٹ میں آتمدادی حملے کی دھمکی دی گئی ہے میرٹ میں حالی میں آئی ایس آئی ایجنٹ آسی فلی کے گرفساری کے مرد نظر پولیس نے دھمکی کو گم پھرتا سے لے رہی ہے یوپی کے کشنگر میں آباد اوپ سے بالو کھرن کا کام دور شور سے چل رہا ہے رات کے ادھر میں اس کام کو انجام دیا جاتا ہے پچھے منگال کے اتری 24 پرگناہ میں بھاری ماترہ میں سونا برامت کیا گیا سیرہ کلو سونے کی یہ کھے بھارت بانگلہ دنش سرحد سے برامت کی گئی یہ سونا ایک موٹر سائیکل سوار کے پاس میں گجرات کے صورت میں چھٹی کلاس میں پڑھنے والے ایک بچے نے اپنے گھر میں فاسی لگا کر جان دے دی معاملہ او دھانا علاقے کا ہے بارہ سال کے اوم نے اسکول سے لوٹنے کے بعد قدم اٹھایا پریبار کو شک ہے کہ بچے نے بھگت سنگھ کے فاسی کی نکل کے چلتے یہ قدم اٹھایا گسائے لوگوں نے اسپطال میں توڑھوڑ کی اور کرمچاریوں سے مار پیٹ بھی کی ماراشر کے ناکور میں آٹھ سال کے معصوم کی ہتیا کے ویروز میں کینڈل مارچ نکالا گیا لامی ڈاکٹر کے بیٹے یوک شانڈر کو بزباشوں نے پہلے اگوا کیا اور پھر فیروتی نہیں ملنے کی وجہ سے ہتیا کرتی تھی امریکہ نے پتھکار سٹیون سوٹلاف کی ہتیا کی پوسٹی کی